اسلام علیکم میں ہوں محمد صدر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں صدر خان Tv جیٹورل آج میں آپ کو شارٹ آنڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ شارٹ آنڈ کیا ہے 個人 corporations کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ شارٹ آنڈ ہوتا کیا ہے اور اس کو سکھنے کے بعد ہم کومسی جا کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شارٹ آنڈ کیا ہے شارٹ آنڈ کی امپورٹنس کیا ہے شارٹ آنڈ کا پاکستان میں سکوپ کیا ہے اور شارٹ اینڈ کو کتنے دوریشن میں ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر شارٹ اینڈ ہم سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنے کے بعد کوکورسے دپارٹمنٹ میں ہم جوبر حاصل کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے شارٹ اینڈ پیٹ مین کی اجاد کردہ ہے جو کہ کسی بھی تحریر کو آپ شارٹ ٹائم میں لکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہت سانی شارٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شارٹ اینڈ سیکھنے کے لیے ہمیں کم سے کم چھے سے سات ماہ کا ڈیوریشن ضروری ہے چھے سے سات ماہ اگر ہم دل جو اسے اگر محنت سے کام کرتے ہیں تو دل لگا کے پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چھے سے سات ماہ میں شارٹ اینڈ پر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں شارٹ اینڈ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انگلیش ٹائپنگ سپیڈ پر بھی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی سٹینو ٹائپیسٹ کی یا سٹینو گرافر کی پرسنل اسسٹینٹ کی اسسٹینٹ کی یا کوئی بھی ایسی اس سے ریلونٹ سٹینو شارٹ اینڈ سے ریلونٹ اگر کوئی جوب آتی ہے تو وہاں پہ کمپیوٹر کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو جیسے ہی اس کا یعنی کہ آپ پہ ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے ڈکٹیشن لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے یا موسٹلی ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ٹیسٹ پہلے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شارٹ اینڈ ڈکٹیشن دی جاتی ہے تو یاد رکھئے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور میں ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو کہ میٹرک کرنے کے بعد فری بھی رہے ہیں وہ ایفے کریں ایفے کرنے کے بعد وہ شارٹ اینڈ کریں اور شارٹ اینڈ کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی ایمپورٹنٹس کے مطابق وہ جواب حاصل کریں جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے زوگ اور اپنے شوق کے مطابق وہ فورٹین سکیل میں بہ آسانی جواب حاصل کر سکتے ہیں فورٹین سے فیفٹین سکیل میں موسٹلی ڈپارٹمنٹ میں ایفے بیس پہ فیفٹین سکیل میں بھی آتی ہے جو کہ سٹینو گرافر کی ہوتی ہے اور اگر سٹینو ٹائپسٹ کی آئے گی تو دیفنیٹلی وہ فورٹن سکیل میں آئے گی ایفوے کے بعد لیکن جو بھائی گریجویشن کے بعد فری پھی رہی ہیں اور ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو جاب لیس ہیں اور جاب نہیں کر رہے بیروزگار پھی رہے ہیں تو ان بھائیوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شارٹن کریں وہ چھے سے سات ماہ اس پر قربان کر دیں اور اس کے بعد وہ اپنے زوک اور شوق کا مطابق اپنے مرضی کے مطابق وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں تو میں ابھی بتانے والا ہوں کہ شارٹن کے بعد ہمیں کون سا سکیل میں جاب ملتی ہے آپ کو میں آرڈی بتا چکا ہوں کہ پرسنل اسسٹینٹ ڈیفنیٹلی جو سٹینو ٹائپسٹ ہوتا ہے وہ فورٹن سکیل میں ہوتا ہے سٹینو گرافر فیفٹین سکیل میں آتا ہے پرسنل اسسٹینٹ اسسٹینٹ ایز جو نو سکسٹین سکیل میں یہ جاتے ہیں تو ایفوے کے بعد آپ فورٹین جیسے فیفٹین سکیل میں جاب حاصل کر سکتے ہیں اور گریجویشن کے بعد آپ سکسٹین سکیل میں جاب حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے سکسٹین سکیل میں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو چھانٹین سپیڈ ہے وہ اب آب ہنڈرڈ ہونے جائے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی نیر آباوٹ سکسٹی مینز سکسٹی آباوٹ سکسٹی ہوگی تو وہ 45 50 کے راؤنڈ آباوٹ آپ ٹائپنگ سپیڈ ایزی سے کر سکیں گے تو آپ کو اپنی شارٹنڈ سپیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی کمپیوٹر کی ٹائپنگ سپیڈ پر بھی فوکس کرنا ہوگا اس پر بھی توجہ دینی ہوگی تو آپ چھے ماہ میں اس چیز کو کلیر کر سکتے ہیں موسٹلی اکیڈمیز اس چیز پر آفر کرتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ٹو سے تھری منتھ میں گورنمنٹ افسر بنا دیں گے آپ کو فورٹین فیفٹین سکسٹین سکیل میں جوب دلوا دیں گے آپ کو ایک سٹینو گرافر سٹینو کو ٹاپیسٹ آر ایسو کین سی آر اگزٹڈ آفیسر آپ کو بنا دیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ دو سے تین ماہ میں شارٹنڈ سیکھنے کے بعد آپ آفیسر بن جائیں گزٹڈ آفیسر بن جائیں ایسا پوسیبل نہیں ہے نو ڈاؤٹ آپ پیٹمنٹ شارٹنڈ کی بیسک بک جس میں آپ بیسک رولز بیسک سلیبس کے بارے میں آپ جان سکیں گے آپ بیسک ڈیکٹیشن کے بارے میں جان سکیں گے لیکن جب آپ کو شارٹنڈ پیٹمنٹ کی بک سے ہٹ کے اگر کو ٹاپک دیا جائے گا تو آپ رک جائیں گے آپ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھئے اس کے شارٹنڈ کو سیکھنے کے لیے کم سے کم چھ ماہ سے سات ماہ آپ کو دینے ہوں گے آپ کو دلجوئی سے کام کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ ایک ایفے کرنے کے بعد ایفے انٹرمیڈیٹ نہ صرف میں ایفے پہ فوکس کر رہا ہوں انٹرمیڈیٹ اس میں آپ نے آئی کام کیا ہوئے آپ نے بھی کام کیا ہوئے آپ میں جو بھی کیا ہوئے آئی سی ایس کیا ہوئے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ بیس پہ آپ پر فورٹین سکیل یا فیفٹین سکیل میں آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے بہت ہی اس کی زیادہ ہے یہ یاد رکھی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ شورٹ اینڈ کی کوئی جوب نہیں آتی یا شورٹ اینڈ ہے آپ کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے آپ آج بھی اپنی ویب سائٹ اپنا موبائل اٹھائیں اپنے پی سی پہ آئیں اور وہاں پہ گوگل کروم یا گوگل کی ہیلپ کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں سیچ انجن میں جائیں اور وہاں پہ آپ سٹینو ٹائپسٹ کی یا سٹینو گرافر کی اسسٹینٹ کی پرسنل اسسٹینٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جوب بھی کوئی جاب آتی ہے تو اس لیول پہ جوب ضرور آتی ہے اور اس کی ویکنسیز ضرور ہوتی ہیں ایک ماہ میں آپ کو ٹین سے چار ڈپارٹمنٹ میں ایسے ایسے ملیں گی جہاں پہ شورٹ اینڈ کی ریکوائرمنٹ کی جائے گی سٹینو ٹائپسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور آپ جوب بہ آسانی حاصل کر سکیں گے تو آپ اگر فوکس کرتے ہیں آپ ایک اچھے اوفیسر بان سکتے ہیں اچھے عودے پر آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو کہ آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر جوب آتی ہے ویکنسی آتی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ ہاتھ یہ جوب حاصل کر لیں چاہے ہمیں اس کے لیے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دینے پڑے ہیں چاہے ہمیں اس کے لیے کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بھیلنا پڑے ہیں وہ پاپڑ جائز طریقے سے تو نہیں بھیلنا چاہ رہے ہیں وہ نجائز طریقے سے بھیلنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ شارٹینڈ اگر آپ نے کی ہوگی اگر آپ نے شارٹینڈ پر آپ کو فوکس آپ کا فوکس ہوگا آپ کا مکمل عبور ہوگا آپ شارٹینڈ کی برتی ہو جائیں گے سٹینو ٹائپسٹ ہو جائیں گے یا اسسٹینڈ لگ جائیں گے یا کوئی بھی یعنی کہ آپ اس لیول پہ شارٹینڈ کے لیول پہ کوئی افیسر بن جائیں گے تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے شارٹینڈ یہ خود ایک کیپیبیلٹی ہے ایک فن ہے جو کہ جس کے پاس ہوتا ہے اسی کو چوب دی جاتی ہے اس میں کوئی آپ کی سپارش نہیں چلے گی کوئی پیسہ نہیں چلے گا کوئی آپ کی حق تلفی نہیں کھار سکے گا اگر آپ میریٹ پہ ہیں تو آپ کو آپ کا میریٹ ملے گا کیونکہ جب آپ شارٹینڈ ڈیفینیٹلی جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے یہ جوب ہے اگر وہ آپ کام ہی نہیں کار سکیں گے تو آپ شارٹینڈ کیسے کار سکیں گے آپ ایک اس جوب کو نیکسٹ کنٹینیو کیسے کار سکیں گے تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے لیے شارٹینڈ بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ میریٹ کی جوب ہے جب بھی برتی ہوتی ہے اس کی میریٹ پہ ہوتی ہے کوئی پیسہ نہیں ہوتا کوئی ڈیکوائرمنٹ نہیں ہوتی کوئی آپ کی سفارش اس پر عمل درامد نہیں ہوگی کوئی بھی اس میں عمل دخل نہیں کار سکے گی آپ کو مکمل میریٹ پر جوب ملے گی اور آپ کو اگر مکمل ابھور حاصل ہے تو آپ کی جوب کنفرم ہے اور آپ کی کوئی حق کو فیق نہیں کر سکتا ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ادارے میں آپ یہ دیکھیں گے جب ہوتی ہیں جو ہمارے ادارے کے سربراہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک پرسنل اسسٹینٹ ہوتا ہے پی اے ہوتا ہے ایک سوشل اس اس کے ساتھ پرپر وہ رہتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے وہ وہ ہی ہوتا ہے جس نے شارٹنڈ کی ہوتی ہے شارٹنڈ بیس پہ اس کو جوب ملتی ہے اور شارٹنڈ جس نے نہیں کی ہوتی وہ یہ جوب اصل نہیں کار سکتا تو اس لیے میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ شارٹنڈ کریں آپ شارٹنڈ کو فوکس کریں آپ پہ ویدین ون یار آپ کو میں نے سکتو سیونتھ مانچ سے کہتے لیکن سکتو سیونتھ مانچ آپ فوکس کرنے کے بعد آپ اپلائی جیسے ہی کریں گے تو ویدین ون یار میں آپ گزٹڈ افیسر ہوں گے اور آپ اپنے ذوک اور شوک کے مطابق اپنی جوب حاصل کر چکے ہوں گے تو میں آپ سب سے اگین دوبارہ سے میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پر فوکس کریں آپ بجائے کے بیروزگاری کی وجہ سے دھکے کھائیں زلیل ہوں خراب ہوں روڈ پہ پھریں اور اپنی تعلیمی ڈگری کو لے کے آپ اپنے آپ کو کوسیں کہ میں نے کیوں پڑھ لیا میں نے کیوں حاصل کر لیا تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ شارٹنڈ اگر اس سے ہٹ کے فارجمپل اگر سی ایس ایس ہم کرتے ہیں یا کوئی اور جوب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہماری ہوتی ہے ہمارا فنانشل ایشو ہوتا ہے لیکن شارٹنڈ کی مطلب سے ہم ایک شارٹ وے کے مطابق شارٹ وے اور پراپر وے ایس جو کین سی یہاں پہ شارٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہی چیز کلیر کر دوں کہ یہ پراپر وے ہے جس کے مطابق آپ ایک گزڈڈ افیسر بان سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور یہ چیز ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں تاکہ ایسے جو ہمارے نوجوان جو کہ کم ضرف ہو چکے ہیں جو کہ اس بات کو بلکل ہی نہیں مانتے کہ کسی بھی ڈیبارٹرمنٹ یا آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی سفارش بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یاد رکھئے میں آنے والی ویڈیوز میں شارٹ اینڈ کی مکمل ڈیٹیل سے ڈیکٹیشن دیا کروں گا ڈیٹیل سے اس کا کورس ہوگا نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلیبس کیا ہے اور اس لیبس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وان بائی وان کر گیا ہم اس ٹاپکس کو کمپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ شارٹ اینڈ ہم نے بہت زیادہ سٹینو گرافر سٹینو ٹاپسٹ اسیسٹینٹ پرسنل اسیسٹینٹ اور پرائیویٹ سیکٹری اس چینل پر ہم نے پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ موسیقی